ریان فیروزی بھائی کا سوال ہے باغ فدق کے بارے میں تفصیل بتائیں کہ حضرت فاطمہ نے باغ کا مطالبہ کیا تھا جی ہاں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وراست کے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تھا جس کے بعد ساری زندگی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کی مسئلہ ان کو سمجھ آ گیا تھا نہ وہ باقی بھوکی تھی نہ دنیا کے مال کی بھوکی تھی اور نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف جانے کی جسارت کر ہی سکتی تھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ہمارا ان کے بارے میں اللہ کے فضل سے یہ ایمان ہے